اکیلے میں نیک عمال کرنا and this is the second last point quickly اکیلے میں نہ کچھ نیک عمال کریں جو کہ کسی انسان کو نہ بتاؤں کسی کو بھی نہ بتاؤں بی بی کو بھی نہ بتاؤں ماں باپ کو بھی نہ بتاؤں اپنے بیس فرنڈ کو بھی نہ بتاؤں کچھ ایسے عمال دو چار ایسے رکھیں جو کہ سیکرٹ میں کریں آپ کو ایک عجیب کنیکشن ادلہ سے فیل ہوگا ایک لذت محسوس ہوگی جو کہ شاید کبھی اور سالہ سالہ انسا کہا کیا کرتے تھے محمد بن رواسے کہتے ہیں کہ I know people جو کہ ایک ہی پیلو پر اپنی بیگم کے ساتھ برسوں سالوں سال لیٹا کرتے تھے اور ایکسیسیو ٹیرز بہایا کرتے تھے رویا کرتے تھے لیکن ان کی بیگم کو آج تک پتہ نہیں چلا کیوں روتے تھے محمد بن رواسے کہتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوئے انسان نہیں جانتا کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں سبعتن یضلهم اللہ یوم اللہ ذلہ ساتھ قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آرش کا سائے نصیب کریں گے جزن کوئی سائے نہیں ہوگا ان میں سے ایک کون ہے ایسا رجل ایسا شخص ایسا مرد یا عورد جو کہ اکیلے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر رہے آنسو بہادرہ تو کیا ہمیں اور آپ ان لوگ میں سے ہیں عبدالوحید ابن زیاد کہتے ہیں کہ the acceptance of your supplications is attached connected and bonded with the sincerity and you cannot separate the two تو یہ بسکلی چیز ہے کہ ایک اور ہے ابو طیعہ یزید ابن حمید یہ کہتے ہیں کہ امین 20 year امین اس کی جو عمر ہے وہ 20 سال ہے اور وہ اپنے گھر میں کیامو لیل 20 سال سے کر رہا ہے اس کی وائف کو اور اس کے نیمبر کو آج سے تک نہیں پتا چلا کہ وہ 20 سال سے کیامو لیل کر رہا تھا 20 سال سے کیامو لیل وہ شخص اپنے گھر میں کھا رہا تھا اور انہیں گھر ہمارے بڑے بڑے گھروں جیترہ نہیں تھے انہیں گھر بڑے ویک این میک این فریجائل تھے کہ کوئی بھی تھک تھو کوئی کوئی بھی اٹھا تو ساتھوالے گھر کو پتا چل گیا کہ ساتھوالے گھر میں کوئی اٹھا ہے لیکن دیس تو بھو پھوکھنی ساتھ اٹھا کو بچانا بچانا کہ کسی کو پتا تھول حالے گھرم کو ب่انا چلے 20 سال تہřد پڑھ نا اور اس کو پتا تھول حالے پس اس طرح سے اپنے سمجھنا ہونا آسانی سے کہ وہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ چھپایا کرتے تھے آپ یہ اس طرح سمجھ لیں اس طرح میں اور آپ نیک اپنے گنوہوں کو چھپاتے ہیں اس طرح اپنے نیک اعمال کو چھپایا کرتے تھے اس طرح وہ اپنے دیکھا مال کو چھپایا کر دیتے ہیں وہ اپنے بائے ہاتھ صدقہ کرتے دائے ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہوتا اس طرح سے وہ چھپ دیتے ہیں امام زہن العابدین رحمہ اللہ لوگ ان کے بارے میں ایک مشہور تھا ریومر تھا کہ وہ بڑے کم مال خرش کرتے ہیں وہ لوگوں میں مال خرش نہیں کرتے ان کو کنجوز سمجھ چاہتا لیکن جب ان کی وفات ہوئی اور ان کو جنازہ دیا جا رہا تھا جنازہ تو جنازہ میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے نشان کندوں پر بڑے گہرے نشان ہیں ایز ایف وہ بہت ویٹ اٹھاتے رہتے ہوں اور ان کے جنازے کے کچھ دن بعد ہنڈر پلس فیملیز گھروں سے نکل آئیں کہ وہ شخص چلا گیا اس دنیا سے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر میں راشن پھینکا کرتا تھا ہمارے گھر میں آٹے کی ورینٹ دیا کرتا تھا اور ہمیں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا اور ذہن العبدین رحمہ اللہ کی وفات کے بعد یہ اہل بیت میں سے ہیں ان کا پتہ چلا کہ یہ شخص تھے جن کے بارے میں لوگ انہوں نے کیوں آج تک اپنے ڈیفنس نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ تم میں کیا پتہ میں کتنا صدیہ کرتا ہوں اتنے لوگوں کو میں دیا رہا ہوں نہیں کسی کو پتہ نہ چلے میں تو اللہ کی ذات کیلئے کر رہا ہوں لَا نُرِدُ مِنْكُمْ جَزَاءُمْ وَلَا شُكُورَ ہم تو نہ جزا نہ شکر چاہتے ہیں اِنَّمَا نُتِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے چاہتے ہیں ہم تو جادہ ہمارا رب ہم سے نازی ہوئے